رحمان الرحیم عبادت میں اضافہ کر لیں سلوات سارے سلوات دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں میرا اللہ استعجاب فرمائے ہمارے بھائی بھائی جی سید مشتاق حسین شاہ جید اللہ بخت اور عزت میں اضافہ فرمائے ہمارے ملک پاکستان کو دعا کیجئے ہمارے وطن کو اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں کی سعادشوں سے محفوظ فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی رسل وعلا کے ظہوروں میں اللہ تعجیے لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے ان دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات سارے سوائیپان حشتہ کانگا بھائی ہو گئی دعاوں کے پڑھوں دے اللہم ارشل اللہ اس جگہ پہ میری پہلی حاضری ہے بولی شاہ کے اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ علاقہ مسلمانوں کا ہے بستیان بستیان مسلمانوں کی ہیں کیمروں کی موجود کی میں سید ہونے کے ناتے اپنی گفتگو کے آغاز میں پہلا پہلا اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹے کا ذکر مسلمانوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے گلیاں نہ بدلا کرو آیا کرو اس ذکر میں بیٹھا کرو مسلمان کہتے ہیں جی ہم شیعہ تو نہیں ہیں ہم مجلس میں کیوں آئیں میرے ان سے فیل ہے آپ جس مذہب رہیں آپ اسی پر رہیں مجلس میں آ جاؤ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرت سے یہ بسم اللہ آپ جیئے ہیں پہروانی صاحب یا علیہ غیرت انسانی کا تقاضہ ہے اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ذکر ہر فقہ میں جائز ہے ہر مسلط میں جائز ہے ہر مذہب میں جائز ہے مسلمانوں ذکر میں آ جائے اچھا کچھ بندے چینج آ رہی ہے تبدیل ہی آ رہی ہے اور وہ یہاں تک ہمارے بھائی آپ کہنے لگ گئے ہیں کہ مجلس ٹھیک ہے ماتم ٹھیک نہیں میری ان شفیل ہے جسے ٹھیک سمجھ لیا ہے وہ شروع کر لو ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو ہاں 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 ماتم مجلس میں میٹھنے کے لئے یہ ماتم شرط نہیں ہے میری قوم کے بچے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں دفتروں میں فیکٹریوں میں جب جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ذکر تو سمجھ میں آتا ہے مجلس ہے ذکر ہے ذکر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن ماتم کیا ہے پورے پاکستان کا نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں بچوں کے لئے آپ کے ذہن میں تو ہر چیز ہوتی ہے نہیں نہیں اصل کے بچوں کے لئے میں یہ وضاحت کر دوں اگر انہیں آگے بتانا پڑھے کہ ماتم کیا ہے جلدی جلدی آپ کی سوچوں سے بھی جلدی ممبر میں نے بھائیوں کو دینے اور میں ممنون کرم جناب خیولہ آقا علی حسین صاحب کمی کا وقت ان کا تھا ان کی شفقت ہے میرے لئے یہ عزت افسائی ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دے دیا اور میرے بعد بابا جی یقیناً اعلان کریں گے لیکن اگر وہ نام بھی کریں تو ان کی جگہ میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد یقینی طور پہ آقا علی حسین صاحب کمی پہاڑ جتنا نام ہے میرے وطن کا مالکین نے نظرِ بد سے بچائے میرے بعد وہ پڑھیں گے جی بسم اللہ ہمارے سروں پہ ان کے سائے قیم رہے ہو سکتا ہے مجمع میں اس کو بندہ سوچ رہا ہوں کہ اعلان تو بابا جی نے کرنا تھا ہاں جی لیکن حبیب شاہ جی نے لیکن ریاض ردوی نے تقریر روک دی گفتگو روک کے آقا جی کا اعلان کر دیا کیوں کر رہا ہے آقا جی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں آقا جی پہ احسان نہیں ہے یہ ہمارے مذہب آلِ محمد کی تہذیب ہے یہاں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے با خبر شہر مرسان مہربانی سے بہت شکریہ آپ زندہ و سلامت رہے آپ کے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جی ہیں تو میں جلدی جلدی بڑی جلدی جلدی بات کرو ماتم کیا ہے جید مجمع میرے سوامنے میں نے پہلے بھی کہہ کہ بزرگوں کے ذہن میں ہر چیز ہوتی ہے ہماری گفتگو نئی نسل کے بچوں سے ہے اور خدا کی قسم میری قوم کے بچے یہ بندے سمجھتے ہیں جی مجلسیں کیا دے رہی ہیں جب میری قوم کے بچے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پروفیسروں کی موجودگی میں بات سے بات کرتے ہیں نا پھر دینیاد کے پروفیسر کہتے ہیں شیعہ بچوں کو سپیشل ٹریننگ دیتے ہیں سپیشل ٹریننگ نہیں میں وہی وضاحت کر رہا ہوں ماتم احتجاج ہے اس دہشتگردی کے خلاف جو کربلا میں کی گئی میری تائید کریں آپ تائید کریں گے میں پھر کہہ رہا ہوں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ ماتم احتجاج ہے اس دہشتگردی کے خلاف جو کربلا میں کی گئی تیسی دفعہ مجھے کہنا پڑے گا ماتم احتجاج ہے اس دہشتگردی کے خلاف جو دہشتگردی کربلا میں کی گئی مسلمانوں اگر تو منہ شروع شروع کے دہشتگردوں کو رضی اللہ نہ کہا ہوتا متوجہ متوجہ سنخار آپ جی ہیں بہت شکریہ حجیز ہے بہت شکریہ علیہ کنارہ یزید کو رضی اللہ کو ہندووں نے کہا ہے دنیا اسلام کا سب سے پہلا دہشتگرد یزید اسے رضی اللہ عشانیوں نے کہا ہے نہیں یزید کو رضی اللہ بڑی معذرت کے ساتھ بابا جی یزید کو رضی اللہ سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا نہیں میرے خیال ہے میں سمجھائے نہیں سکھوں یزید کو رضی اللہ کہنے والے اسلامی گیٹ اپ میں تھے اسلامی میک اپ میں شیعہ سنی وحابی دو بندی مشترکہ معاشرہ ہماری خوشیہ غمیہ مشترکہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھیں بھی ہیں جاتے بھی ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں برداشت کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں تو معاشرہ قائم ہے نا لیکن اب صورتحل بدل گئی ہے اب حالات پہلے والے نہیں ہیں نیٹ نے دنیا بدل دی میڈیا نے سسٹم بدل دیئے اب تیرے چینل عادی سے زیادہ دنیا دیکھتی ہے اب تیرا مولوی اسلامی چینل پہ بیٹھ کے یزید کو رضی اللہ کہے گا مسلمان لوگ دوسرے کو سمجھتے ہیں لیکن جب مولوی رضی اللہ یزید کو کہے گا اگر کسی غیر مسلم نے سن لیا کہ مسلمانوں کا یزید رضی اللہ ہے غیر مسلموں کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ شاید ان کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے تھے کوئی تو سمجھے گا کوئی تو سمجھے گا بہت شکریہ جی بہت شکریہ غیر مسلموں کے دعوت فکر دے رہا ہوں اور چار شیعوں کی ضد میں توہین صحابہ کا ارتگاب نہ کرو چار شیعوں کی ضد میں صحابہ کی ناموس برباد نہ کرو شیعہ دشمنی میں اندھے نہ ہو جاؤ یزید کو لانت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آپ جیئے ہیں آپ زندہ و سلامت رہے ہیں میں پوری سے مداری سے وقت زیادہ نہیں ہے میں بڑی بڑی بہت زیادہ معادرت بہترک بھی بیٹھے ہیں ملک مریض صاحب جید چہر علاقے کے بلکہ پورے ملک کے نمائندہ چہرے ہیں میں ملت کی طرف سے یقین دلا رہا ہوں کوئی شیع اللہ کی توہید کا منکر نہیں ہے جان کھا جاتی ہے میری قوم کی زحمت فرمائیں الزام دیے جاتے ہیں میری قوم کو کہ شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں کوئی بات نہیں حاجی صاحب میرے طرف دیکھیں یہ یہ چھوٹے چھوٹے امتحان ذاکری میں ہوتے ہیں آپ زحمت فرمائیں آپ زحمت فرمائیں کوئی شیعہ جی یہ شیعہ جی علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں علی کو اللہ سے اپنے فکر درست کرو ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے مشتر کا جواب دے لیں گے آپ سارے سہران جواب دیں گے یہ سنداغ میں اللہ سے علی بولتا ہے دنیا کے بڑے بڑوں کو ہم نے دنیا سے جاتے دیکھا اور بستر مرگ پہ آخری بیان یہ دیتے ہیں اللہ پاک کاش میں چڑیا ہوتا ہے چڑیا ہوتا چاچی اللہ رکھا کاش میں چڑیا ہوتا کاش میں چڑیا ہوتا یہ چہرے ہیں لیں اپری بات تو نہیں کر رہا ہوں کاش میں پرندہ ہوتا ایک درخص میں بیٹھتا وہاں سے اڑتا یہ پرندہ بن کے ان کے باغوں سے بچنا چاہتے ہو جن کے قبضے کیے ہوئے تھے صرف علیہ السلحہ جی میں بول رہا تھا میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا میں تجھے سجدے تیرے جہنم کے خوف سے بھی نہیں کرتا میں تجھے سجدے اس لیے کرتا ہوں تُو اس لائق ہے کہ تجھے سجدے کیے جائیں یہ علی نے اللہ سے کہا تھا میں آپ کی طرف فیلی سے کہہ رہا ہوں یا علی ہم تجھے مولا اللہ کی جنت کے لالچ میں نہیں مانتے میری تائید کریں گے آپ تائید کریں گے یا علی ہم تجھے مولا اللہ کی جنت کے لالچ میں نہیں مانتے جنت تو تیرے نوکر بھی بیچا کرتے تھے ہم تجھے مولا اللہ کے جہنم کے خوف تھے نہیں مانتے جہنم تو تری فاطمہ کی ناراضگی کا نام ہے ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں کہ تُو اس لائق ہے کہ تجھے مولا مانا رجائے بہت جلدی بہت جلدی توحید بھی ہمارا ایمان رسول اللہ کی رسالت بھی ہمارا ایمان ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا اس نبی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور جس جیسا بھی نبی کوئی نہیں دنیا آج ختم نبوت کی بات کرتی ہے اچھی بات ہے ختم نبوت کے نام پہ سڑکوں پہ آنا چاہیے بہت اچھی بات ہے آج تجھے نانے کے لیے جلوس نکالنوں کا حوصلہ ہو رہا ہے کل نباسے کے جلوسوں پہ بھی آ جاؤ اچھی بات ہے ہمیں ہمیں قطن اچھا بہت اچھا لگا ہمیں لیکن میری ملت سے صرف اتنی اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو خدارہ خدارہ ان کے ہاف سے برباد نہ کرو ان بچوں کو بتاؤ کہ انیس سو چوہتر میں جب یہ ختم نبوت کا مسئلہ چلا تھا شیعوں نے کتنا حصہ ڈالا تھا آج زندہ باتیں ہیں انیس سو چوہتر میں مردانیوں کے خلاف پاکستان میں تحریک ختم نبوت کے نام سے تحریک چلی تھی مردانیوں کو کافر قرار اس حملی سے دلوائے جائے پورے ملک میں مردانیوں کو لوٹا جا رہا تھا مردانیوں کے گھر چلا جا رہے تھے ظلفقار علی بھوٹو کے دور کی بات ہے مردانیوں کو قتل کیا جا رہا تھا یا مردانیوں کے اس زمانے کے خلیفہ مرزا ناصر محمود نے ربوے میں بیٹھ کے پاکستان کے اخباروں میں یہ اشتہار دیا کہ اگر تمہیں ختم نبوت پہ ناز ہے ٹیلی ویژن پہ مسلمانوں ہمارے ساتھ آکے مناظرہ کر لو جب مردانیوں کے خلیفہ نے پاکستان کے مولویوں کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی یہ بہتر ہو جائے گا میں گفتگو جاری رکھ رہا ہوں وقت زیادہ ہے نہیں ہے وہی خاموشی پاکستان کے مولوی لہور ہیڈ کوارٹر جو تھا ختم نبوت کا آج سب اسے ڈیل کر رہے تھے آگا جی شورج کاشمیری اپنے زمانے کا یہ صحاف ہی بھی تھا چاہت کسی ذہن میں نام ہو شورج کاشمیری آگا شورج کاشمیری یہ مولوی سارے شورج کاشمیری کے پاس گئے اور جا کے گئے تھا تحریک کو خطر خطرناک قسم کی نظر لگ گئی اس نے کہو تحریک مصطفیٰ کی ہو اور نظر لگ جائے کیا کہنا چاہ رہے ہو انہوں نے کہا جی حالات یہ ہے کہ مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دی ہے میرے طرف دیکھیں شورج کاشمیری کہتا ہے مرزائیوں نے اگر چیلنج دی ہے مناظرہ تم مولویوں نے کرنا ہے میں تو کلین شیف مسلمان ہوں مناظرے کا چیلنج قبول کرو جگہ کا تعیون کرو تاریخ کا اعلان کرو مرزائیوں کا چیلنج قبول کرو ہم سیاہ غریب صحیح گناہ گار صحیح تیرے پورے ملک کے مولویوں نے شورج کاشمیری سے کہا تھا کہ علم کی کمی تو ہم میں نہیں ہے لیکن بات کیوں کہ مناظرے کی ہے لہذا شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑا ہے ہاں یہ زندہ تاریخ آجی صاحب بڑا کی کا سب یہ آپ کے حافظوں میں محفوظ ہے جی بسم اللہ بہت شکریہ اور شورج کاشمیری نے فیصلہ باد فون کیا مولوی اسماعیل مبلغ آدم بکیل آل محمد کو میرے استاد محترم مولوی اسماعیل صاحب کو اور پوری دیانداری سے وہ فکریں دینا چاہ رہا ہوں جو شورج کاشمیری نے کہتے شورج نے کہا تھا ہم پہ مشکل آ گئی ہے تو مشکل کشاہ کا مرید ہے ہماری مشکل آسان کرنے تجھے اسلام آباد آنا پڑھے گا مبلغ آدم نے کہا تھا شورج میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وقالت میں میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وقالت میں یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے آج جو بندے کہتے ہیں شیعہ نبی کو نہیں مانتے ہمارے یہ سنو ہے مبلغ آدم شیعہ مناظر کے فقرے تھے یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے آگا شورج میں آنکھوں کے بل چل کے آنے کو تیار ہوں لیکن ٹیلی فون پہ نہیں آوں گا ان مولویوں کو میرے دروازے پہ بھیجو تاکہ میرے شہر والے بھی دیکھ لیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے کھڑے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور اللہ میرا جانتا ہے یہ باجمات علماء کرام علماء کرام باجمات فیصل آباد پہنچے تھے وہ بل وقت زیادہ نہیں ہے قبلہ کتابیں لے کے اسلام آباد گئے جہاں پہ گفتگو ہونا تھی بریلوی بھائیوں کے بہت بڑے بہت بڑے عالم دین علامہ شاہ احمد نورانی مرہوم وہ بھی وہاں پہ موجود تھے علامہ غلام غوثہ ہزاروی وہ بھی موجود تھے سپاہ صحابہ کے دادا حضرت مولانا فضل الرحمان کے بابا حضرت مولانا مفتی محمود وہ بھی علماء اسلام میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان مسلمان مولویوں میں مرزانیوں کا خلیفہ بھی موجود تھا اور جب تیری قوم کا مرد قلندر مبلغ عیادن حال میں داخل ہوئے اپنے مولوی تو بیٹھے رہے مرزانیوں کا خلیفہ اٹھ کے کڑا ہو گیا کہتا ہے اسماعیل تُو کیسے آیا کہ بھلا فرماتا ہے میں کیسے آیا تُو نے مناثرے کا چیلنج دیا تھا مرزانیوں کے خلیفے کے فکرے تھے اسماعیل کتابیں لے کے واپس آ سکتے ہو ہم نے مناثرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا مومنوں کو نہیں دیا تھا جی میرا بیٹا جی میرا بیٹا آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے آپ بہت شکریہ بات نہ کلوج کر رہا ہوں بس آخری لفظوں سے قریب ہوں توحید پہ ہمارا ایمان رسول اللہ کی رشالت پہ ہمارا ایمان ختم نبوت پہ ہمارا یقین قرآن کے لفظ لفظ پہ ہمارا ایمان حرف حرف پہ ہمارا ایمان واجبات پہ ہمارا ایمان جنت توزخ پہ ہمارا ایمان اور رولہ کیا ہے بھائی تجھے جب بھی موقع ملتا ہے تو شیعوں کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے توحید رسالت ایمان ہر چیز پہ ہمارا ایمان ہے کہتا ہے جی وہ صحابہ کے بار کو تم نہیں مانتے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جن نے جوگے ہیں لیکن ہاں تیرے جتنا نہیں مان سکتے اس بیکر پہ کہہ رہا ہوں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں شیعہ صحابہ کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر کوئی صحابہ کو نہ بھی مانے اللہ رسول کو مانتا ہو صحابہ کو نہ بھی مانے وہ کافر نہیں ہو سکتا علمی شخصیت میں آگا جی میرے بات شریف فرما ہے اللہ رسول کا قائل ہو ہم ویسے صحابہ کو مانتے ہیں میری مجبوری ہے میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں لیکن اگر کوئی صحابہ کو نہ بھی مانے وہ کافر نہیں ہیں کسی کافر نے مسلمان ہو نہ ہو وہ کلمہ محمد کا پڑتا ہے صحابہ کا نہیں حادر کے ملانگ ہیں ہم ڈرہ نہیں کرتے حادر کے ملانگ ہیں ہم ڈرہ نہیں کرتے سبھی پر نبید ہم تو برا نہیں کیا کرتے ہم بھی کرتے ہیں صحابہ کا اطرا پر لانت کے حق داروں کو چھوڑا نہیں کرتے پوری دکھتے کلے ایمان رہا آپ کچھ میں گرامی مجلouver مجلو شedly مجلوس جلال بھی ہندے علیہ وسلم اور کسی ربائی پڑھنی ہوگی بہت شکریہ کافر نے مسلمان ہو نوو کلمہ حکیم صاحب تشریف رکل حکیم صاحب بیٹھے نووزیہ بیٹھا یا علیہ یا علیہ اصل میں اصل میں صورتحال یہ ہے حاجی صاحب حکیم صاحب بٹھی کی کہہ رہے ہیں الیکشن میں بندہ کھڑا ہو جائے اسے بٹھانا آسان ہوتا ہے ربائی والا بندہ بٹھانا مشکل ہے آپ جیئے آپ جیئے میرے بھائی آپ میں نے کیا کہا ہے دو منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں پھر آپ جانے پنڈال جانے میں تو مطلب بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں کافر مسلم کرنا ہو تو اسے صحابہ کا کلمہ پڑھاتے ہو یا محمد پھر مسلمان کافر وہ بنے گا جو محمد کو چھوڑ جائے گا آپ جیئے ہیں آپ زندہ و سلامت رہے ہیں میں چوتھی دفعہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن اگر کچھ صحابہ کو نہ بھی مانے اسے کافر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر بن جاتا ہے پھر ان صحابیوں کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے متوجہ 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 صحابہ لگرامی قادر آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں جو جس کا مقام ہے اسے عزت دو لیکن جس قبیلے پہ نمازوں میں درود پڑھتے ہو اللہمہ صلی علی محمد وعالی آل محمد ہمارے بھائی بلا تفریق فرقہ کہہ رہا ہوں درود ابراہیمی واجب نمازوں میں پڑھتے ہیں ترجمہ کیا ہے اللہ درود بھیجو پر محمد خے اور محمد کی آل پہ جیسے تُو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ ابراہیم کی آل پہ ابراہیم مہمان نواز نبی تھا ڈیرے دار نبی تھا ڈیرے دار بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں ابراہیم ہی سجن ساتھ کی والا تھا لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے کہاں ہیں آپ زحمت فرمائے جید مجمع میرے سامنے ہے جیتے جاگتے چہرے بیٹھے ہیں بہت شکریہ حکیم سباب جیئے ملک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمیں تنمہ ہوتا ہے درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے کیمروں کے سامنے کہہ رہوں کیمروں کے سامنے کہہ رہوں اور جب ابراہیم کے یاروں پہ جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے درود ججتا ہے ججتا ہی آل پہ ہے بہت شکریہ درود سجتا ہی آل پہ ہے اپریل صرف آخری کرو مسلمان و زندگی کا پتہ کوئی نہیں جس قفیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو نا جب ان کا نام دکان کے تھڑے پہ لیتے ہو پھر امام حسین رضی اللہ نہیں کہنا پھر امام حسین رضی اللہ نہیں کہنا اگر یہ دونوں شہدادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہیں پیدا ذلہ جھنگ کے بہت بڑے اجتماع میں کہہ رہا ہوں جب آل محمد میں سے کسی کا نام لو تو علیہ السلام ہے رضی اللہ میں صحابہ کا اپنا مقام ہے اولاد کا اپنا مقام ہے پنچیتی جھنگ کا ذلہ ہے دیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق نہیں ہوتا کیا کہنے آپ کے آپ جیئے ہیں یا وقت تمام ہو گیا گفتگو میں کروز کر رہا ہوں آخری میں فقرے کہہ رہا ہوں کچھ بندے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو میں آج منت کر رہا ہوں بہت درود پڑھ لیا تم نے ابراہیم پہ جب اچھے موڑ میں ہوتے ہو تو باب آدم کو راضی کبھی کر لو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے آغا جی موجود ہے ہم نے وہ نمازی بھی تمہارے سہن میں دیکھے ہیں جو صبح کے دو فرض پڑھانے کی بجائے چار پڑھا کے نمازیوں سے پوچھتے تھے جب موڑ ہوئے تھے ہور پڑھا دیا ہے جب اسم اللہ علی رضا جہاں بقت تمام ہو گیا فضائل میں چھوڑو جب اتنے موڑ والے تمہارے سہن میں پہلے بندے پائے جاتے ہیں میری یہ کپیلے کبھی درود اس طرح جب اچھے اچھے موڑ میں ہوتے ہو نا ریلیکس ہوتے ہو موسم بڑا اچھا ہوتے آج کل فجر کا لطفی وقت رہے مسلح کا مذہب وقت رہے جب مسلح پہ بیٹھتے ہو تو درود اس طرح کبھی پڑھنے کا سوچ لو اللہما صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی آدم وعلا آل آدم انہ کا حمید و مجید کرو جرت اور کچھا کھا جائے گا تیرا مولوی تیرا مولوی کہے گا مت ماری گئی ہے آدم کی اولاد پہ آدم کے بیٹوں پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی ہے اس کا مطلب ہے جانتے سارے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے ہیں آپ جیئے آپ جیئے حکیم صاحب آپ جیئے نوید جی بڑی جو گفتگو تمام ہوگئے ممبر جنہیں رضی اللہ اور علیہ السلام جی کسے کہیں کسے نہ کہیں ممبر کوفہ پہلی تھے خطاب علی کا جاری تھا مجمع میں سکھ بندہ اٹھا مجمع میں سے اٹھ کے گئے تھا یا علی ایک حدیث حضور کی سمجھ میں نہیں آئے علی فرماتا ہے کون سی حدیث ہے اس نے کہا کنتو نبیم و آدم و بین المائبتین یہ بحار میں موجود ہے آغا سجی تائید فرمائیں گے کنتو نبیم ممبر کوفہ سہن کوفہ سوال کرنے والے نے کہا یا علی رسول اللہ کی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی علی فرماتا ہے کون سی حدیث ہے جید مجمع میں اعلان کر رہوں علی فرماتا ہے کون سی حدیث ہے پوچھنے والے نے بتایا کہتا جی کنتو نبیم و آدم و بین المائبتین یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسس میں تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسس میں تھا علی فرماتا ہے کونسی حدیث ہے کہنے لگا کنتو نبیم و آدم و ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنتو ولیم و آدم و بینل اوہوہوہوہ علی فرماتا ہے وہ نبی تھا میں ولی تھا میرے طرف دیکھیں میرے طرف دیکھیں جب کہا نا وہ نبی تھا میں ولی تھا یہ پریشانوں کے لیکن پھر سنبھل کے کہتا ہے یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے میں مطمئن ہو گیا ہوں جو پوچھنے میں آیا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں علی فرماتا پوچھنا کیا چاہتے ہو کہ جی پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں حضور فرماتا ہے کوئی نہیں تھا نہ آدم تھا نہ آدمی تھے جب تھا ہی کچھ نہیں حضور تھے کہاں حضور رہے کہاں علی فرماتا سنیں اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے کچھ ہجاب بنایا ان ہجابوں میں حبیب کے نور کو رکھا ہجاب قدرت ہجاب عصمت ہجاب عزت ہجاب حیبت ہجاب رحمت ہجاب نبوت ہجاب کبریہ ہجاب منظلہ ہجاب رفصہ ہجاب شعاد ہجاب شفاق کسی پردے میں نبی کے نور میں سبحان نبی اللہ پڑھا کسی میں سبحان نبی اللہ عظیم پڑھا کسی میں سبحان الملک المنان پڑھا کسی میں سبحان نبی اللہ عظیم پڑھا کسی میں سبحان نبی اللہ عظیم پڑھا یا پھر اللہ نے اسی نور سے اسی نور کے صدقے میں کچھ دریا بنا ہے ان دریاؤں میں اسے اتر میں کا کہا سب سے پہلے نبی کرو دریا علم میں اترا علم کے بعد دریا حلم میں اترا علم کے بعد دریا زہد میں اترا زہد کے بعد دریا تقویٰ میں اترا تقویٰ کے بعد دریا خشیت خشیت کے بعد دریا سیانت سیانت کے بعد دریا انعبت انعبت کے بعد دریا مزید مزید کے بعد دریا سبر سبر کے بار دریائے رضا رضا کے بار دریائے وفا وفا کے بار دریائے حیاء حتیٰ کہ بیس دریائوں سے جب یہ باہر آ گیا اللہ کی آواز آئے تو ہی مخلوق کی اول ہے تو ہی ختم رسل ہے اللہ خطاب دیتا رہا حبیب شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا جب تیرے نبی نے آخری سجدہ سے سار اٹھا لیا اس نبی کے جسم پاک سے ایک لاکھ کے کم چوبیس ادا یہ پسینے کے گترے گر گئے اللہ نے حبیب کا پسینہ ضائع نہیں کیا ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے نو نجی اللہ بنا محمد کے پسینے سے موسیٰ قلیم اللہ بنا محمد کے پسینے سے عصار اللہ بنا محمد کے پسینے سے خدارہ مجھے علماء کرام بتائیں جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے اور جب محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اور جب محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے رضی اللہ کیسے بنتے ہیں یا رالی صاحب یا عائلی مدد سبر اللہ مرحبا 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 مرحبا